بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشد اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان خطہ ایازات کشمیر غازیوں شہداء اور مجاہدوں کی سرزمین ہے پوری دنیا میں نہ صرف کشمیر اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس علاقے سے عظم و استقلال اور قربانیوں کی بھی ایسی داستانیں منسلک ہیں جن کو سن کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے حمد جوامردی اور احسار کی ایک ایسی ہی داستان کو سنانے کے لیے آج میں آپ کو ازاد کشمیر کے ڈسٹرک سزنوٹی کے ٹاؤن منگ لے کر جا رہا ہوں ستہ سمندر سے چار ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر واقعہ منگ کا تاریخی قصوہ اٹھارہ سو بتیس کی تحریک ازادی کشمیر کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے زیادہ تر لوگ تحریک ازادی کشمیر کو انیس سو سنتالس میں تقسیم پاکو ہند کے تناظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس تحریک کا آغاز اٹھارہ سو بتیس میں منگ کے قصبے سے اس وقت ہوا جب یہاں کے مقامی سودن ٹرائب نے سردار شمس خان کی زیرے قیادت سکھ حکمران غلاب سنگھ کے خلاف علم جہاد بلند کیا نومبر اٹھارہ سو بتیس میں سبز علی خان اور ملی خان وہ بہادر اور شیر مجاہد تھے جنہوں نے سکھ حکمرانوں کے جبرو استبداد کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا سکھ فوج نے بغاوت کو کچلنے کے لیے سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بیشمار کشمیری بچوں اور عورتوں کو منگ سے غلام بنا کر جمو خید قید خانے بھیج دیا گیا سردار سبز علی خان اور ملی خان نے جب سکھوں کے آگے جھکنے سے انکار کیا تو ان کو الٹا لٹکا کر زندہ ان کی کھالیں اتاری گئیں بعد میں ان کی لاشوں میں گھاس پھوس بھروا کر کئی دن تک ان کو بے حرمتی کی گئی اور چوک میں لٹکا دیا گیا صرف اس ظلم پر ہی اقتفاہ نہ کیا گیا بلکہ ان سرداروں کے سر اور ہاتھ پاؤں بھی کٹوا کر ان کو لٹکایا گیا لیکن باوجود ان مظالم کے سکھ فوج مسلمانوں کے دلوں سے جذوہ جہاد کو ختم نہ کر سکی سردار شمس خان شروع سے ہی نڈر اور جنگجو طبیعت کے مالک تھے آپ جوانی سے ہی ازادی کا خواب دیکھا کرتے تھے ایک کالے خوبصورت گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جمعو کی طرف روانہ ہوئے جہاں گلاب سنگھ نے ان سے پوچھا کہ تم کس ریاست کے سپائی ہو تو انہوں نے جواباً کہا پنچ میرا خطہ ہے اور میں ملدیال قبیلے کا جنگجو ہوں راجہ گلاب سنگھ نے اس پر ان کو ایک شاہی خلط گھوڑا اور سونے کی چوڑیاں توفے میں دی لیکن شمس خان نے دلیرانہ مطالبہ کیا کہ خطہ پنچ کی باغ دور ان کے حوالے کی جائے راجہ یہ مطالبہ سن کر بہت غصے ہوا لیکن اس نے بغاوت کے پیش نظر ان کو خبردار کیا کہ میرے ٹیکس مجھ تک پہنچنے چاہیے جس پر سردار شمس خان نے ٹیکس پہنچانے کا وعدہ کیا جب سردار شمس واپس پہنچا تو لوگوں نے اسے احساس دلایا کہ چھتیس ہزار کا ٹیکس جو کہ راجہ کو دینا ہے بہت ظالمانہ ہے جس پر شمس خان اور اس کے بھتیجے راجہ ولی نے راجہ سے بغاوت کا فیصلہ کیا اور دوگروں کے کئی قلعے فتح کر لئے اور اسی دوران تارہ سنگھ دوگرہ گرفتار کر لیا گیا جو راجہ گلاب سنگھ کا نمائندہ تھا جب گلاب سنگھ کو بغاوت کی خبر پہنچی تو اس نے جمہو کشتوار سے فوج واپس بلا کر جہلم اور پنڈی کے راستے پنچ پر حملہ کیا اس کے بعد اس نے ظلم کی وہ داستانے رقم کی جن کی بازگشت آج بھی ان علاقوں میں سنائی دیتی ہے ملی خان اور سبد علی خان کے ساتھ ساتھ کئی نوجوانوں اور بچوں کی زندہ کھالیں کھچوا کر ان میں بھوسہ بھر کر کئی دن تک درختوں کے ساتھ لٹکا کر رکھا گیا بعد میں گلاب سنگھ نے سردار شمس خان کی تلاش شروع کر دی اور نور خان ٹیرولا کے دھوکے کی وجہ سے سردار شمس خان گرفتار ہو گیا ان کے سر کلم کرنے کے بعد راجہ گلاب سنگھ کے پاس باغ شہر بجوا دیے گئے جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اب ہم منگ شہر میں اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں خان آف منگ کی قبر ہے یہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے خان آف منگ بریٹش انڈین آرمی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران کیپٹن تھے اپنی برطرفی کے بعد انیس سو سنتالس کی کشمیر کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا میر پور کو آزاد کرانے کا سہرہ بھی انہی کے حصے میں شامل ہے لیکن بعد میں انیس سو پچھپن میں پنچ اپرائزنگ کی مومنٹ کے دوران ان کو پاکستان سے غداری کی بنا پر دس سال تک ہری پور جیل میں قید بھی رکھا گیا خان آف منگ کی قبر سے تھوڑا سا آگے یہ آپ کو سامنے یادگار شہدہ دکھائی دے رہی ہے اور یہ ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے جنہوں نے اپنا آج ہمارے قل پر قربان کر دیا اس بورٹ پر حق کے ان پرستاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو گلاب سنگ نے اسی جگہ پر زنجیروں سے لٹکا کر زندہ ہی ان کی خالے کھینچ کر انسانیت سوز بربریت اور صفاقی کا ظالمانہ منظر پیش کیا یہاں پہنچ کر مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہوا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو شاید مجھے اپنے ان عظیم مجاہدوں اور ہیروز کی قربانیوں اور عظم و استقلال کا بالکل بھی پتا نہ چلتا کیونکہ ہمارا میڈیا تو دن رات صرف اخلاق باختہ اور مغرب ددہ ڈرامے اور فلمیں چلاتا رہتا ہے آج ہماری نئی نسل ان ہیروز کے نام تک نہیں جانتی اس کے مقابلے میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا بگسرت اپنے ہیروز اور وارئرز کو فلم اور ڈراموں کے ذریعے سے پرموٹ کرتا رہتا ہے جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے بھگت سنگھ کیسری باجی راو مستانی پدموت اشوکہ مغلے آزم منگل پانڈے رودرامہ دیوی اور ان جیسی بشمار فلمز اور ڈرامے اپنے ہیروز کو پرموٹ کرنے کے لیے بنائے ہیں ہمارے میڈیا پرسنس کو بھی چاہیے کہ وہ جنگ ازادی کے ان عظیم ہیروز کو فلمز اور ڈراموں کے ذریعے سے پرموٹ کریں اور نوجوان نسل کو روشناس کرمائیں تو اس وقت ہم منگ کے یادگان شہدہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیچھے جو ہے وہ آپ کو بورڈ لگا ہے ماربل کی سلیپ لگیمی ہے جس میں انگریف کیا گیا مختلف شہدہ کے نام جو کہ مختلف عدوار میں یہاں پر شہید ہوئے جنگ ازادی کے دوران کشمیر کا الہاگ کرتے ہوئے پاکستان سے اور یہ ساتھ ہی آپ کو جنگلی زیتون جس کو کو کہتے ہیں یا اس کا بٹینیکل نیم جو ہے یہ گواہ ہے ان مجاہدین کی اخلاص کا جن کو یہاں پر زندہ لٹکا کر ان کی کھالیں اتار دی گئیں اور اس میں بھوس پر روا کر کئی دن تک سکھ فوج نے یہاں پر ان کو لٹکائی رکھا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شہدہ کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کو بھلائیں نہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہم آنے والی جنریشنز کو بتائیں گے تو ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا اور ان کو پتہ لگا کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لئے کیا کیا قربانیاں دیئے سامنے منگ سٹی نظر آ رہا ہے اور اب ہی ہمیں شفاعت صاحب جائیں وہ تھوڑ سی منگ کی ہسٹری بتائیں گے جی سر جی یہ منگ گئے کہ تاریخی مقام آزاد کشمیر کا یہاں پہ اٹھارہ سبتیس میں سبزلی خان اور ملی خان یہ ایک ہمارے بزرگ تھے انہوں نے تحریکی آزادی کے لئے جو نہ ان کی زندہ خالے کی جی گئی تھی اور ان کو یہ الٹا لٹکا کہتا ہے تو ان کے درست کے ساتھ جب خالے کھنچنے لگے دوگرا تو انہوں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ یہ تحریک بند کر دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا اور جہاں سے اترنے لگے خالے کر رہا ان کی تو روح پرواز کرنے لگے اس وقت بھی ان کو بلا کہ ابھی بھی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اگر یہ تحریک مسترے کے لئے چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم آخری وقت جہاں نے اس تحریک کے لئے اپنی جان کو روان کر دینے کے لئے کہ تحریک تحریک نہیں کریں گے تو یہ انیس سو سنتیلس میں جب میں یہ روڈ پاکستان سے جو ادھر آ رہی تھی جو نیچے سے اس کے سروے ہو گیا تھا رابلہ کوٹ جو ابھی اشارہ غازیہ ملیت ابھی حالی میں بنی ہے پہلی یہ ایدھر سے سروے تھا تو ہمارے جہاں کے جدی امجد ہمارے گہتی بے کشمیر مولانا عبدالعزیز اور ان کے ساتھی انہوں نے اس سروے کو کینسل کروایا اور مانگ کی سرزمین کو ٹیٹ کرتے ہوئے نکہ بازار جس کو نواب جیسی خان بازار بھی کہتے ہیں اس کو ٹچ کرتے ہوئے تھوڑا شہر کو ٹچ کرتے ہوئے یہ سروے کروایا اور انہوں نے وہ جو سروے پہلے سے ہو چکا تھا انہوں نے وہ بتنے وہ کھاک بھیک کی انہوں نے کہا کہ ایدھر سے ہماری لاشو پر سے جوانا یہ روڈ جائے گی جائے گی تو یہ یہاں سے عوام بھے جہاں کسی تعداد میں آبادی ہے ادھر سے جائے گی تو اسی کہنے پر ان کے اس طرح پر یہ سروے جیسی در سے وقت خرار نکہ مہنگ سے ہوتے ہوئے آگے یہ رابلہ کورجے روڈ چلی گی صحیح بہت شکریہ فاتح صاحب آپ نے بڑی زبردست اور قیمتی معلومات فرام کی تینکیو بوجل دل اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ واپسی کا سفر شروع ہوا اٹھارہ سو بتیس میں ان مجاہدوں نے اپنا خون دے کر آزادی کی جو تحریک شروع کی تھی انشاءاللہ ایک دن اس کی برکت سے میرا دیس کشمیر ضرور آزادی کا سورج دیکھے گا آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سغیر